السلام علیکم میرا نام عبداللہمان اور آپ دیکھیں رازے خواب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواب میں موت دیکھنے کسی مردے کو دیکھنے یا خودکشی کرنے کہہ والے سے اس کی بہت ساری صورتیں ہیں اور ساری صورتوں کے بارے میں بات کریں گے یہ اس ویڈیو کی دوسری تشریح ہے تو چلی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی مردہ شخص کو چھو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے آس پاس کے کچھ لوگ یا آپ کے قریبی لوگ بھی آپ کو اپنے مقاصد اور اپنی خودغرزی کی حصول کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو جلد ہی اس بات کا احساس ہونے پر تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا ایک مردہ شخص کے بارے میں بات کرنا اگر آپ پہمیں دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنے بات ساتھیوں سے جھگڑا ہوگا جو آپ سے بڑے عوضے اور مرتبے پر ہیں اور اس سے آپ کو پریشانی لہاک ہوگی کسی مردے کو گلے لگانا اگر آپ پہمیں دیکھتے ہیں کہ آپ کسی مردے کو گلے لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جلد ہی آپ کی صحت خطرے میں پڑی جائے گی اور آپ کو بیماری آئے گی اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو جائے گی اور آپ کی حالت بدستور بگڑتی رہے گی اور اسی حساب سے آپ کی علاج کی مدد بھی طویل ہو جائے گی مردے کو چھونا اگر آپ پہمیں دیکھتے ہیں کہ آپ نے کسی مردے کو بوسا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے گا میت کو توفہ دینا اگر آپ پہمیں دیکھتے ہیں کہ آپ کسی مردہ شخص کو توفہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی دولت کا کچھ حصہ کسی طرح سے کھو دیں گے اور یہ ممکن ہے کہ آپ غریب ہو جائیں گے مردہ بچے کو جنم دینا اگر آپ پہمیں دیکھتے ہیں کہ آپ نے مردہ بچے کو جنم دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کسی رشدار یا آپ کے آس پاس کے لوگوں کی صحت خطرے میں ہے اور انہیں اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا شاہیے لیکن اگر یہ خواب دیکھنے والی آپ بھی حقیقت میں حاملہ ہیں تو یہ خواب اس بات کے علامت ہے کہ آپ کا بچہ جلد پیدا ہوگا اور آپ اپنی زندگی کے ایک نئے باپ کا آواز کریں گی مردوں کے سامنے کھڑا ہونا اگر آپ پہمیں دیکھتے ہیں کہ کوئی مردہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور حرکت نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے آپ کا اپنے راستے سے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے مردے کا گلنا اگر آپ پہمیں دیکھتے ہیں کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ایک لاش گل سڑ رہی ہے تو یہ خواب آپ کے لیے اس کی ظاہری شکل کے برقس خوشخبری لے کر آتا ہے یہ خواب آپ کے برکات اور حکومت کے حصول اور دولت مند بننے کے بارے میں بتاتا ہے ایک فرشتے کی موت اگر آپ پہمیں کسی فرشتے کی موت دیکھتے ہیں تو یہ خواب بہت برا ہے آپ اپنے بچے کو کسی ناخوشگوار واقعہ قانونی مسئلے کے وجہ سے کھو سکتے ہیں خودکوشی سے موت اگر آپ پہمیں دیکھتے ہیں کہ آپ نے زہر سے خودکوشی کی ہے تو یہ خواب آپ کے نابختگی اور تجربے کی کمی کے نتیجے میں آپ کے نامناسب رویہ کی نشاندی کرتا ہے ان رویہوں سے آپ اپنے آس پاس کے لوگوں میں ایک برا احساس پیدا کرتے ہیں یہ خواب آپ کے لیے ایک انتباع ہے کہ آپ اپنے رویہ کو بدلنے کے لیے تیزی سے کام کریں اگر آپ اپنے آپ کو رسی سے لٹکاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو حقیقی دنیا میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذاتی اور پیش عورانہ زندگی میں آپ کے کندوں پر بھاری ذمہ دارییں ڈال دی گئی ہیں کہ آپ ان سب کو سمال نہیں سکتے اور اس نے آپ کو کنفیوز اور ڈپریشن کا شکار کر دیا ہے اگر آپ نے خودکوشی کرنے والے شخص کو بچایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے موجودہ زندگی میں مسائل اور مشکلات ہیں جو مستقبل میں بڑھیں گے اس لئے بہتر ہے کہ ان ذمہ داریوں اور مشکلات کا موج اکیلے ہی نہ اٹھائیں یا اپنے رشتداروں اور دوستوں سے ان مسائل پر بات کریں اور ان کی مدد حاصل کریں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جس شخص میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ خودکوشی کرنا ہے تو یہ ذات کی عنامت ہے کہ آپ اپنے رشتے پر توجہ نہیں دے رہے ہیں یہ ممکن ہے کہ مستقبل میں اشاق سخدداری کا مرتقب ہو یا کوئی اور غلطی کرے اور اس کی بے ایمانی اور جھوٹ آپ کے رشتے کو ختم کرنے کا باعث بن سکتا ہے لہٰذا اس سے پہلے کہ آپ کے مسائل اور اختلافات اس حد تک بڑھ جائیں کہ آپ کچھ نہ کر سکیں بہتر ہے کہ آپ اپنے تعلقات کی حالت کے بارے میں سوچیں اگر آپ نے خواہ میں دیکھا کہ آپ نے خود کو پھانسی لگا کر خودکوشی کی ہے تو یہ آپ کے روح پر دباؤ کی نشان نہیں کرتا ہے یہ دباؤ سنگین اور بھاری ذمہ دارے کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو آپ کے کندوں پر ہیں اور آپ ڈڑتے ہیں کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے آپ مسلسل سوچتے ہیں کہ آپ کی ذاتی اور پیش عبرانہ زندگی میں ذبہ داریاں آپ پر بہت بھاری ہیں اور آپ ان کاموں کو نہیں نبا سکتے بعض اوقات اس کا تعلق آپ کے جسمانی اور صحت کے مسائل سے بھی ہوتا ہے قتل کی وجہ سے مرنا اگر وہ آپ کو قتل کرتے ہیں تو افعاب آپ کو خبردار کرتا ہے کہ آپ کو مشکلات اور نقصانات کا سامنے کرنا پڑ سکتا ہے یہ نقصان آپ کے حریفوں یا دشمنوں سے ہو سکتا ہے یہ حریف اور دشمن آپ کے رشتدار یا دوست ہو سکتے ہیں اس لیے آپ کو محتاط رہنا چاہیے زہر پینے سے موت اگر آپ قامے دیکھتے ہیں کہ آپ زہر کھانے کی وجہ سے مر گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے عمل اور طرز عمل سے لوگوں کو آپ سے دھول کر دیا اور آپ تنہائی کی طرف مڑے رہی ہیں اور اگر آپ الگ طلق انسان نہیں بننا چاہتے تو آپ کو اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے دوبنے سے موت اگر آپ خواہ میں دیکھتے ہیں کہ آپ سمندر میں ڈوب گئے ہیں تو یہ خواہ آپ کے لئے ایک انتباہ ہے کہ آپ اپنی صحت پر پہلے سے زیادہ توجہ دیں یہ ممکن ہے کہ جلد ہی کوئی ایسا واقعہ جس کی آپ کو بالکل توقع نہ ہو اور بہت ہی غیر متوقع ہو آپ کو مشکلات اور مسائب میں مقتلع کر دیں گرنے سے موت اگر آپ نے دیکھا کہ آپ ہوائی جہاز میں تھے اور آپ کا تیارہ گر کر تباہ ہو گئے اور آپ کی موت ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ حقیقی دنیا میں کہیں سفر کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں تو اپنا پلائن تمدیل کرنے کی کوشش کریں یا اس سفر کو ملتوی کر دیں جو کہ یہ ممکن ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے بعض اوقات اس کا آپ کی تعبیر یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ اور آپ کے بیوی کے درمیان اختلافات ہیں اور آپ کے بیوی آپ کے ساتھ رہنے سے مایوس ہے اور یہ مسئلہ آپ دونوں کی جدائی پر ختم ہو سکتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ زیادہ توجہ دیں اور ان اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کریں گھوڑے سے گر کر بننا اگر آپ نے خامد ہے کہ آپ گھوڑے سے گر کر اپنے جان سے ہاتھ ہو بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رویہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو پسند نہیں ہے اور وہ آپ کے برکاؤں سے مطمئن نہیں ہیں اور آپ ان کے ساتھ اپنے رویہ میں ان کو تکلیف دیتے ہیں یہ آپ کے اور آپ کے آس پاس کے نوگوں کے درمیان فرق کا باعث بنتا ہے مردے کا رونا اگر آپ خاملے دیکھتے ہیں کہ کوئی مردہ رو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ جھگڑے ہوں گے سابقہ محبت کی موت اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جس کو پہلے پیار کرتے تھے وہ مر گیا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنے پرانے رشتے میں شامل نہیں ہیں اور یہ رشتہ آپ کے لئے مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور آپ کسی نئے شخص کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لئے تیار ہیں جانور کی موت اگر آپ کسی جانور کے بننے کا خواب دیکھتے ہیں تو یہ عام طور پر آپ کے لئے کسی چیز کے خاتمے کی علامت ہے مثال کے طور پر دھر کے چوہوں یا کیڑوں کی موت کا خواب دیکھنا آپ کے لئے غلط خیالات اور طرز ملکی نشان نہیں کر سکتا ہے کہ آپ کو جلد از جلد اسے تبدیل کرنا چاہیے اور ان کی جگہ مصفت خیالات اور آدات کو اپنانا چاہیے تو سیدی آج کی تعبیر امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اگرے ویڈیو میں آپ سے پھر ملکات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ